بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے یہی جو سٹوری شرمندگی کا باعث بنی جو سٹوری پاکستان کے لیے پوری دنیا میں شرمندگی کا باعث بنی پاکستان کا تیارہ زبط ہو گیا ہے کولا لمپور انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں اس میں قوم کو کیوں نہیں بتایا گیا اصل بات یہ اس پہ میں ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں اور اس سے پہلے یہاں ملک کے اندر کی حالات دیکھیں تو جناب ایک مہینے میں دو مرتبہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے اب آپ اندازہ کیجئے یعنی پہلے تو ہر مہینے ہوتا تھا اب جناب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر پندرہ دن کے بعد قیمت بڑھائیں گے اب ایک مہینے میں دو مرتبہ اور یہاں پر جو پالشی اور مالشی میڈیا ہے وہ اس طرح کی خبریں چلاتے ہیں کہ بدر آدم صاحب کو سمری تو بھیجوائی گئی تھی کہ داس روپے بڑھائیں انہوں نے قوم پہ احسان کر دیا کہ انہوں نے ساڑھے تین روپے یا ساوہ تین روپے بڑھا دی ہے ایک لیٹر پر پیٹرول تین روپے بیس پیسے مہنگا ہو گیا ہے ٹھیک اب آپ ذرا اندازہ کیجئے نا ان چیزوں کا اور مجھے افسوس ہوا انتہائی افسوس ہوا ہے اس پی اے کے تیارے پر تیارے کے زبدگی پر اور یہ جس طرح سے زبد ہوا ہے یہ اس زمانے میں زبد ہوا ہے جب ماشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب جو کہ ہر اپوزیشن کے ہر جلسے میں یعنی کنٹینر کے ہر جلسے میں کنٹینر پہ اور ہر پریس کانفرنس میں اور ہر میڈیا ٹاک میں کہا کرتے تھے کہ یہ پی آئی اے ہماری وہ شاندار سروس تھی جس کو انہوں نے ڈبو کے رکھ دیا ہے مطلب گزشتہ حکمرانوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ دیکھو عیوب خان صاحب کے دور میں یہ دنیا کی دوسری نمبر کی سروس تھی دوسری نمبر کی ائرلائن تھی وہ آج وزیراعظم ہیں اور پی آئی اے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کبھی جالی ڈگریوں پر کہ وزیر باتدویر کا بیان آتا ہے پوری دنیا میں بین ہو جاتی ہے آج ہیں جناب تیارے والے ایشو پر کیا ہوتا ہے پی آئی اے کا تیارہ کول الامپور ائرپورٹ پر کل ضبط ہوا کیوں ایک سو ستر مسافر بھی جو کہ رول گئے میں سکیٹمنٹ دیکھ رہا تھا پی آئی اے کے ترجمانوں کا اور باقیوں کا کہ جی ان کا بڑا خیال رکھا جا رہا ہے آپ ذرا وہ تصویریں دیکھ لیں کہ جو ائرپورٹ پر بیچارے فرش پر سوئے ہوئے ہیں جو فرش پر لیٹے ہوئے ہیں جو فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ان کا تو اتنا ان کو کہا جا رہا ہے جناب ہم ان کو ایمریٹ سے واپس لائیں گے جو فرش پر لیٹے ہوئے ہیں جن کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے یہ ان کا خیال رکھا جا رہا ہے اچھا جناب پی آئے اور ایک آئرش کمپنی کے درمیان تنازعہ تھا تنازعہ تھا لیز کا ٹھیک ہے نا لیز پر لیے جاتے ہیں تیارے جیسے کرائے پر ٹھیک ہے نا یوں سمجھ لیں آسان ترین الفاظ میں یہ تنازعہ چل رہا تھا یہ ڈسپیوٹ چل رہا تھا پچھلے کوئی چھے ماہ سے اچھا معاملہ پچھلے چھے ماہ سے برطانیہ کی عدالت میں زیر سماد تھا پھر یہ کمپنی چلی گئی جناب وہاں ملیشیا میں کوالا لمپور ہائی کورٹ سے انہوں نے سٹی آرڈر لے لیا اچھا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا آپ غیر ذمہ داری کا رویہ دیکھیں آپ ذرا غیر ذمہ دارانہ اٹیچیوڈ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ دیکھیں یہ ذمہ داری رہ گئی ہے کہ ایک ایسا جہاز جو کہ تنازعہ میں گھیرا ہوا جو ڈسپیوٹڈ جس کا پتہ تھا کہ چھے مہینے سے تو وہ لندن کی عدالت میں گئے ہوئے ہیں وہ کمپنی اور جس کو پتہ تھا کہ پھر وہاں یہاں پر بھی اس جہاز کو جناب باہر بھیجا گیا اچھا یہ بیسیکل کیا ہوا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جہاز دو تھے جی یہ تو قوم کو بتایا نہیں جا رہا نا یہ جہاز دو تھے یہ ضبط ایک ہوا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا جہاز وہاں تھا نہیں ابھی غالباً 24 جنوری کو اس کی سماعت تھی اور کوالل امپور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا وہاں ائرپورٹ کے حکام کو کہ یہ ان دو تیاروں کو نہیں اڑنے دینا اس ائرپورٹ سے اب وہ ایک تیارہ وہاں گیا تھا پہلے وہ غالباً واپس آ گیا اس کا ابھی تک نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے ٹھیک ہے نا پاکستان میں ہے کہاں ہے لیکن یہ تیارہ جو آنا جانا اس نے رکھا ہوا تھا یہ پرس ہوں گیا تھا اور کل اس نے واپس آنا تھا اور ایک سو ستر مسافروں کو اور کیا حضیمت کا سامنا کرنا پڑا کیا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ مسافر بھی اور اب عملے کے جو ارکان تھے وہ بھی ساتھ یوں سمجھ لیں کہ وہ بیچارے بھی ساتھ ضبط ہو گئے کیوں عملے کے ارکان کو تو کرنٹینہ آپ کرنا پڑے گا اب باقی مسافر تو چلو آ جائیں گے لیکن عملے کے جو ارکان ہوں گے ان کو تو کرنٹینہ میں رہنا پڑے گا وہ تو اب وہ اتر کے وہاں چلے گئے اچھا ہمارے the one and the only شباز گل صاحب کے پھر پھرتیاں اور آپ نے وضاحتیں دیکھی ہوتی وہ فرما رہے یعنی ہر ایک بات پہ نا یعنی جائز ناجائز بات کو ان کا کام ہی یہی ہے نا ان کا آج تک ہمیں بطور صاحب ہی بھی کوئی کام کا پتہ نہیں چل سکا کہ ان کا کام ہے کیا ان کی بیسیکلی منسٹری کا کام کیا ہے ان کی وزارت کا اپنا معاملے خصوصی کا کیا کام ہے ان کے کیا صورتحال ہے ٹھیک ہے نا ان کا کام یہی ہے کہ ہر جائز ناجائز پہ کوئی چیزوں کو ٹوئٹ دے رہنا چاہے اس کی کوئی لاجک ہے نہیں ہے انہوں نے جناب اپنی وضاحتیں دینا شروع کر دیں کہ دیکھیں گی بارہ سال پہلے یہ لیس پہ لیا گیا تھا بھئی بارہ سال پہلے اگر لیس پہ لیا گیا تھا تو پھر میں کہتا ہوں ماظت کے ساتھ اس پہ شرم آنی چاہیے کہ بارہ ساڑھے گیارہ سال پہلے تک تو بارہ سال پہلے دس سال پہلے تک کسی نے کوئی اکتیارہ نہیں روکا اس کا مطلب ہے کہ وہ لیس کی جو پیمنٹ تھی وہ پچھلی حکومتیں بقائدگی سے دے رہی تھی یہ آپ لوگوں نے ایسا کیا آپ لوگوں نے یہی اپنی نالائکی کی وجہ سے وہ جو دو ارب روپے جرمانہ دینا تھا برادشیڈ کو پھر آپ دیکھیں کہ بارہ سال پہلے لیس پر لیا گیا تھا کرونا کی وجہ سے پچھلے کچھ عرصے سے استعمال نہیں ہو رہا تھا اور دنیا میں بھی ریٹ کام ہوئے پی آئیے بھی مذاکرات کر رہا تھا اس لیے جناب یہ صورتحال ہوئی اب یہ وضاحت دی انہوں نے میں لیس پر جہاز لیے جاتے ہیں پی آئیے بھی پہلے لیتا رہا ہے اب آپ اندازہ کریں مجھے اس طریقے بڑی حیرانی ہوئی ہے اب دوسری طرف کیا دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ دوسری طرف خیبر پختونخواہ کے وزیروں مشیروں کی تنخواہ بڑھ گئی مراد بڑھ گئی اب آپ اندازہ کیجئے ایک طرف یہ ہے دوسری طرف یہ ہے ٹھیک ہے نا اور وزیراعظم صاحب کی بھی تنخواہ بڑھ گئی اب یہ آپ اندازہ کیجئے نا یعنی پہلے وزیر باعتدبیر کے ایک بیان نے پوری دنیا میں پی آئیے کو بین کر دیا ٹھیک پی آئے کے بیجی پائلٹس کی ڈگریان جالی ہیں پھر اس کے بعد میں نے متعدد ان پر ویڈیوز بنائی ہیں اس کے بعد جناب وہ بھی غلط ملط نکلا سارا کچھ پھر اس کے بعد اپنے یو ٹان لیے گئے جی یہ تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا خیر وہ پورے پی آئے جو ہے نا بین ہو گئی یو اے ای میں ہمارے ویزے بند ہو گئے یو اے ای نے بند کر دیئے یو کے میں ہمارے سفارت خانے کے اکاؤنٹس فریز ہو گئے جو نیب کا پیسہ تھا وہ اکاؤنٹ فریز ہو گئے کیونکہ برادشیڈ نے ہمارے خلاف وہ کیس جیت لیا تھا یہ میں ذرا تھوڑا سا وہ بیان کر رہا ہوں سعودیہ نے ادھار بند کر دیا الٹا جو ادھار کی رکم تھی وہ بھی واپس مانگ لی وہ ہمیں چائنہ سے لے کے دینی پڑی یہاں تک کہ چائنہ نے بھی پی آئے کو بین کر دیا تھا کبھی فرانس ہمارے ایمبیسڈر کی اپائنٹمنٹ کی اپرویل نہیں کرتا روزویلڈ جیسا ہوتیل جو کہ کتنا یعنی پی آئے کا سرمایہ اساسا پاکستان کا اساسا جو ایک بلین ڈالر سے زیادہ اس کی قیمت کتنے پرافٹ میں جا رہا تھا وہ روزویلڈ ہوتیل بھی ہم بند کروا بیٹھے بند کیا کروا بیٹھے ہم چھنوا بیٹھے یہ حالات ہیں ہمارے کشمیر ہم سے چھن گیا اب بھی ہم کہتے ہیں سارا سب کچھ اچھا جا رہا ہے اور اگر آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو خیبر پختونخواہ میں جناب یہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ خیبر پختونخواہ میں وزیروں کی مشیروں کی معاملین خصوصی کی تنخاؤں اور مراد کا بل پاس ہو گیا وہ اضافہ ہو گیا اب جو سرکاری گھروں کے یوٹلٹی بلز وزیروں مشیروں کے ٹھیک ہے نا اور معاملین خصوصی کے یوٹلٹی بلز پہلے وہ خود ادا کرتے تھے نا بعد میں وہ کلیم کرتے تھے اب ان کو یہ بھی پسند نہیں آیا انہوں نے کہا نہیں 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 ہم خود ادا کریں اور بعد میں کلیم کریں نہیں ایسا نہیں ہے ہم پہلے پہلے سے ہی ہمیں پیسے دو اب جناب محکمہ ایڈمیسٹریشن کو یعنی جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہوگا ہر کسی کا ان کو محکمہ ایڈمیسٹریشن کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی جناب بل پاس ہو گیا یہ بھی نہ ہو کہ آپ کسی غریب کے جائیں وہاں ان کے پاس ایسی کوئی فیسیلٹی نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ ان کو یہ نہیں ہے ان کو کہیں پہ مختلف ڈپارٹمنٹز میں دیکھیں سرکاری ملازمین ہوں جناب وہ پہلے او پی ڈی پر اپنے پیسے دیں ہسپیٹلیزیشن میں اپنے دیں پھر اس کے بعد جناب وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کلیم کریں ٹھیک ہے نا آج کل تو اتنے بل لیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اسی وجہ سے ان کو مختلف ہسپیٹلز جو ہے نا وہ انٹرٹین ہی نہیں کر رہی تو وہ جناب بعد میں کلیم کریں جب وہ کلیم کرتے ہیں تو اس کے کلیم کرنے کا پراسس بھی ایک حوصلہ شکن پراسس ہے ایک ایسا میں نے خود آپ یقین کیجئے کہ کتنے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس دوران اس فائل میں لگاؤ تو اس میں لگاؤ تو یہ کرو تو وہ کرو کتنے لوگ ہیں جو اپنے ڈاکومنٹس اس پراسس کے دوران پھاڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں دفع کریں بھاڑ میں جائے یہ سارا کچھ ہمیں اس چیز کے نہیں ضرورت کہ جتنی دفعہ ہم جا کے رکشوں میں ٹیکسیوں میں زلیل اخوار ہوتے ہیں ہسپیٹل سے اس دفتر چکر اس سے اس دفتر چکر اس سے اس دفتر چکر یہ کلیم کرنے کا پراسس ہوتا ہے اور اس دوران جو تھک ہار جاتا ہے وہ نیچے پھینک دیتا ہے ڈاکومنٹس کو تو یہ غریب کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کا جناب انہوں نے کہا نہیں یہ پہلے پے کریں اور بعد میں ملے ایسا نہ ہو جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہو وہ پہلے سے ہی پے کریں یہ حالات ہیں اور جناب نگت اور اگزائی صاحبہ یہ پسپارٹی کی ہیں وہاں پر پارلیمنٹیرین یعنی ایم پی اے تو انہوں نے انہوں نے کلیم کیا ہے اسمبلی فلور پر کسی نے ریفیوٹ نہیں کیا کسی نے کسی نے بھی اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کیا کسی نے اس کی اس کا جو ہے نا آگے سے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں انہوں نے کہا آٹھ بولٹ پروف گاڑیاں ایوان صدر کے لئے خریدی گئی آٹھ بولٹ پروف گاڑیاں خطرہ پڑ گیا ہے پریزیڈنٹ صاحب کو اللہ معاف کرے اللہ ان کی حفاظت کرے ٹھیک ہے نا آٹھ بولٹ پروف گاڑیاں یعنی حالت یہ ہے کہ آپ پہلے گاڑیاں بیچ دیں وزیراعظم ہاؤس کی آکے قوم کی نظر میں ہیرو بن جائیں کہ جی ہم تو بہت بڑے ہیرو ہیں ہم تو بہت بڑے حاجی ہیں قوم کی نظر میں کہ جی دیکھیں انہوں نے تو پتہ نہیں گاڑیاں رکھی ہوئی تھی ہم نے وہ گاڑیاں بیچ دیں اور ہم نے قوم کا بڑا بھلا کیا چھے کروڑ کی کتنے کی گاڑیاں بیچ دیں پھر اس کے بعد جب وفد آئے سعودیہ سے شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ دو تین سو لوگ ہوں اس سے تین گناہ قرائے پر جو قیمت میں بیچی اس سے تین گناہ قرائے پر آپ وہ قرائے پر لے لیں کیونکہ گاڑیاں تو آپ نے بیچ دی تھی اور اپنے قوم کے نظر میں ہیرو بن گئے تھے اس کے بعد آپ کبھی کیپی کے کوئی لے رہے ہیں کوئی گاڑی لے رہے ہیں کوئی دوسری لے رہے ہیں اب آٹھ گاڑیاں ایوان صدر کے لیے بلٹ پروف انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی تنخواب بڑھا کر نو لاکھ کر دی گئی ہے کیونکہ وزیراعظم صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا نا کہ دو لاکھ میں تو میرا گزارہ ہی نہیں ہوتا یعنی یہ وزیراعظم صاحب کہ جن کے رہائش مفت جن کے یوٹیلٹی بلز مفت ٹھیک ہے نا جن کا ٹریولنگ کا خرچہ مفت جن کا باقی ساری چیزیں مفت ہیں تو اس دو لاکھ میں ان کا گزارہ نہیں ہو رہا میں سمجھتا ہوں کہ بیس پچیس ہزار تیس ہزار میں چالیس ہزار میں ان کا کیسے گزارہ ہوتا ہوگا جن بیچاروں کے چار چار پانچ پانچ چھے چھے بچے اور پھر ان کا گھر بھی مفت نہیں ان کا ٹریولنگ بھی مفت نہیں ان کا میڈیکل بھی مفت نہیں کچھ بھی مفت نہیں وزیراعظم صاحب کا دو لاکھ میں گزارہ نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ وزیراعظم صاحب کی تنخواہ نو لاکھ کر دی گئی ہے یعنی کہ دو لاکھ سے نو لاکھ جمپ دیکھیں اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی وہ دس پرسنٹ بھی نہیں بڑھی تھی ان کے وہ کہا کہ جی کوئی دس پرسنٹ بڑھا دیں نہیں پینشنز میں اضافہ نہیں تنخواہوں میں اضافہ نہیں اور گورنر صاحب کی تنخواہ جو کہ اسی ہزار ہوتی تھی وہ جمپ لگا کے آٹھ لاکھ پہ پہ پہنچ گئی یہ کسی نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس کی کانٹریڈکشن نہیں کی کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں تو یہ دوسری طرف یہ حالات ہیں آپ اپنی تنخواہیں بڑھائیں مرات بڑھائیں آپ اپنی جو ہیں یورٹیلٹی بلز کے طریقے سیف کریں اور ادھر یہ حالات ہیں کہ تیارے ضبط ہو رہے ہیں جناب ادھر یہ حالات ہیں کہ ویزے بند ہو رہے ہیں ادھر یہ حالات ہیں کہ روز ویلڈ جیسے ہوتیل بند ہو رہے ہیں بلکہ ضبط ہو رہے ہیں اور چار چار ساڑھے چار چار عرب کے جرمانے ہو رہے ہیں کشمیر ضبط ہو گیا مطلب آپ اندازہ کریں یہ وہ لوگ ہیں اب میں کیا کہوں اب آپ لوگ آپ بہت سارے ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں وہ کہتے ہیں نکوی صاحب آپ اس حالات میں نے کہا آپ دیکھ لیجئے گا نوٹ کر کے رکھئے گا کہ اگلی جس کی گورمنٹ آتی ہے اگر انہوں نے ایسے ہی کیا آپ یقین کریں کہ میں اسی طریقے سے ان کی چھترول نہ کروں تو آپ کہنا کہ نکوی صاحب آپ نے بالکل ہی جو ہے غلط کہا تھا میں کہتا ہوں کہ اب آپ اندازہ کریں کہ وزیراعظم صاحب اور آکے ان کے زمانے میں کس طریقے کی پھر کہیں کہ اگر میں نے کرزہ لے لیا باہر سے میں خودکوشی کر لوں گا کرزہ نہیں لوں گا پھر کہیں کہ جناب میں اتنا ٹیکسی کٹھا کروں گا کرزہ لینے کہ ضرورت نہیں ہوگی پھر کہیں کہ الیکٹیبلز تو ہوتے ہی کو برے ہیں ان کو تو میں لوں گا ہی نہیں پتہ نہیں کتنے یو ٹانز میں گنوا ہوں تو یہ یو ٹانز پہ تو پورا دن گزر جائے گا اتنے یو ٹانز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس طریقے کا ڈیموکریٹک کنٹری ہوتا اور وہ کنٹریز جن میں جمہوری اقدار اتنی زیادہ مضبوط ہیں اور وہ کنٹریز جن کی آپ خود مثال دیتے رہتے ہیں اگر کوئی وہ کنٹری ہوتا وہ ملک ہوتا تو جناب وزیراعظم صاحب مازد کے ساتھ میں انتہائی مازد کے ساتھ مارنی سگی ٹھیک ہے نا اس طریقے سے آپ مار کے تو کھبی دکھا کے سگی مارو یا سگی دکھا کے کھبی مارو آپ کسی اور بنیاد پر ووٹ لے کے آئے تھے آپ کسی آپ کا اور وعدوں پر ووٹ لے کے آئے تھے اور جب آپ حکومت میں آئے تو آپ نے یوٹن لے لیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یوٹن وہ تو عظیم لوگ لیتے ہیں تو آپ عظیم بن گئے تو پھر آپ خود بتائیں نا تو پھر آپ بینڈیٹ کھو چکے ہیں نا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ